واقعی میں انٹرنل ڈیموکرسی کی کمی تو ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کا بھی کچھ قد ہے یا کچھ میرٹ کی وجہ سے جو وہاں پہ ہے جس نے کچھ کانٹریبیوٹ کیا ہے جس کا یوگدان رہا ہے جیسے کہ یوگیندر یادب ہوں یا پرشان پھوشن ہوں تو ایسے لوگوں کو کنارے کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ وہ سوال پوچھتے ہیں اب ظاہر سے بات ہے ارون کیجریوال اور ان کی ٹیم جو اوروں پر سوال پوچھتی ہے اور ایک ایک وجہ سے ان کی بنیادی ہے کہ پارٹی بھی ترہی ہے کہ وہ اور پارٹیوں سے الگ ہے لیکن آپ کو دھیمت میں پتا چلے گا اور لوگوں کو پتا بھی چل رہا ہے کہ کوئی فرق ہی نہیں ہے وہی سینٹرلائز طریقے سے کام کرنا وہی اپنی چوکڑی پر میں پوری طرح کو حاوی رکھنا مطلب لوگ ملنا چاہتے ہیں تو مل نہیں پاتے وہی والنٹیر سے بدتمیزی ان کے لوگ ہیں ان کے جو خاص لوگ ہیں جو یسر نو سر ان کا کرتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی کچھ بول نہیں سکتا ہے ایک مہلہ ویرودھی سوچ ہے اور انہی مہلاؤں کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے جو یسر نو سر کرتی ہیں جو اپنی سوچ کے ساتھ آتی ہیں جیسے بہت ساری مہلائیں جو کام پہلے بھی کرتی تھی ان کو راستہ دکھا دیا جاتا ہے کیابنٹ ابھی دیکھئے آپ جو ہے دلی کا ڈمی کیابنٹ ہے کسی ساب بات کر کے پوچھئے ان کا میرٹ جاننے کی کوشش کیجئے آپ کو کچھ نہیں ملے گا جی تندر تومر کا کیا میرٹ ہے سب جانتے ہیں تو آپ دیکھئے ان کا میرٹ کیا ہے تو جانبوچ کیا کیا گیا ہے جتنے پلائنٹ لوگوں یس سر نو سر کرنے والے لوگوں انہی کو جگہ ملے گی انہی کو شہ دی جائے گی جو گندر یادہ وہ پرشاند بھوشن کی جو سوچ رہی ہے کیانڈیڈیٹس کو لے کر وہ چاہتے تھے راجنیتی میں کسی طرح سے شدتہ ہو کلین پولٹکس ہو لیکن اربند کا مقصد اور منیش کا ہے کہ کسی طرح سے سکتہ میں آئے تو ایک بہت بڑا کانفرکٹ ہے ہی